موسیقی پنجاب کے سب سے بڑے عہدے پر جیالے کے بیٹھنے کا مزہ آ رہا ہے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی کارکن اپنی سپیس واپس لیں آج کل سیاسی کارکنوں کی سپیس ٹک ٹاکر نے لے لی ہے بعض جماعتوں نے عوام میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں گفتگو کہا گورنر پنجاب عوام کی نمائندگی کریں گے عوام کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کریں گے میں صدیار سلیم ایدر خان صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفدار رہوں گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا مریم نواز پی پی شیئرمن بلاول بھٹو اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے شرکت کی پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا دھچکا سپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ستائیس مقصوص نشستیں موت تل کر دی اپوزیشن رکن رانہ افتاب کا مقصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر سمیت درست خرار سپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا سنی اتحاد کانسل کا ڈیسک بجا کر سپیکر کی رولنگ کا خیر مقدم خواتین اور اقلیتوں کی مقصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو ملی تھی موت تل کی گئی نشستوں میں چوبیس خواتین اور تین اقلیتی ارکان کی نشستیں شامل ہیں نون لیگ کے تئیس ارکان موتل ایوان میں تعداد دو سو تین رہ گئی میری عوام مرجر کی وجہ سے حالات کی وجہ سے لائن آرڈر کی وجہ سے اور لگتار جوے صوبے کی حالات چل رہے ہیں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے بیجے کی چوری وابڑا ہی کرواتی ہے اور اس میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں مجبوری کی وجہ سے تو میں یہ بات بلکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے لوگوں کو چور کھا جائے میرا پندرہ سو دس ارب آپ نے دینا ہے جو واجب مردہ ہیں میرا ایک سو دس ارب روپیہ ہے یہ ایک سال میں آپ میرا ایک سو دس ارب روپیہ میرا اور پیسوں سے کھاٹ لیں تب تک میں اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرتا ہوں میں اس طرح کی لوشیڈنگ برداشت نہیں کروں گا پھر اگر میرے لوگ لوشیڈنگ برداشت کریں گے پھر اور یہ ظلم برداشت کریں گے اور اپنا حق اور اپنا پیسہ جو میں دینا چاہتا ہوں میں ان کا نمائندہ ہوں اس وقت اور آپ اس پر بھی کڑو دی کر کے اگر پھر ریلیف نہیں دیتے تو پھر آپ کریں ذاتیات وزیراللہ کے پی علی امین گرنپور کی ایک بار پھر وفاق کو دھم کی کہا صوبے میں لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں انتہائی قدم پر مجبور نہ کیا جائے صوبے کے حقوق اور واجبات نہ دیئے تو تحریک چلائیں گے کابینہ اجراس کے بعد نیوز کانفرنس اور کہا کے پی کے لوگوں کو چور کہنا برداشت نہیں وفاق نے کے پی کا ڈیٹ سورپ دینا ہے ہمارے صوبے کے بخیجات واپس کریں لوگوں کو ان کا حق اور ریلیف دینا چاہتا ہوں علی امین گرنپور نے یہ بھی کہا پارٹی کے ساتھ ہوئے ظلم کو باف کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں نون فائلرز کے لیے بری خبر ٹیلیکوم آپریٹرز نون فائلرز کی سمز بلوک کرنے پر رازی ایف بی آر کی پی ٹی اے اور ٹیلیکوم آپریٹرز سے ملاقات ہیں ٹیلیکوم آپریٹرز کا چھوٹے بیجز میں مینویل طریقے سے سمز بلوک کرنے پر اتفاق پانچ ہزار نون فائلرز کی سمز بلوک کرنے کی تفصیلات آپریٹرز کو دے دی گئیں روزانہ کی بنیاد پر مزید بیجز بھیجے جائیں گے نون فائلرز کو وارننگ میسیجز بھیجنے کا سلسلہ شروع معاشی استحکام کے باوجود پاکستانی معیشت کو خطرات کا سامنا ہے پاکستان میں مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی معاشی استحکام کے ساتھ معتدل شرائنمو واپس آئی ہے آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت پر کنٹری ریپورٹ جاری کہا پائیدار معاشی ترقی کے لیے پالیسی اصلاحات جاری رکھنا ہوں گی ادھر آئی ایم ایف کا نئے کرس پروگرام کے لیے ڈو مور کا مطالبہ بجلی گیس مزید مہنگی پینشنرز پر ٹیکس لگانے کی تجویز خسارے کے شکار ہر سرکار ادارے کو فرخت کرنے کی بھی تجویز نئے طویل مدتی پروگرام کے لیے آئی ایم ایف ٹیم پاکستان پہنچ گئی ٹیکنیکل ٹیم پاکستان کے ساتھ چھے سے آٹھ عرب روپے کے پروگرام پر مذاکرات کرے گی سرمایہ کاروں کو سہولیات دینے کے لیے وزیراعظم ان ایکشن سرمایہ کاری بورڈ کو سرمایہ کاری کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں کاروبار میں کم سے کم رکاوتے ہوں کاروبار میں آسانی اور سہولت پر مرتمل تجارتی پالیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم کی زیر صدارت تجارت سے متعلق اہم جائزہ اجلاس ملکی برامدات مزید مسابقتی بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت وزیراعظم نے کہا برامد کنندگان کے مصدقہ ڈیوٹی ڈراؤب ایکس فوری ادا کیے جائیں یہ بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ہم اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کنٹینرز ہیں یا جو گاڑیاں ہیں ان کو صرف اتجاج کے لیے نہیں ان کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت خوشی ہے کہ صحیح کی سہولت ہم عوام کے دہلیز تک لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ نواز شہباز کے سیدھے کاموں کو الٹا کر دیا گیا تھا ان کاموں کو دوبارہ سیدھا کر رہے ہیں پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی راہ پر لے جا رہے ہیں کنٹینرز صرف اتجاج کے لیے نہیں علاج کے لیے استعمال ہو سکتا ہے صحت سہولیات عوام کی دہلیز پر لے جا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کلینک آن ویل منصوبے کے افتتاہی تقریب سے خطاب ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ری فارمز کے تحت لیپ ٹاپ سکیم کی منظوری دی وزیرالہ مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری فاتح خانی کی وزیرالہ پنجاب سیشن ڈیویلٹمنٹ بینک کی ڈائریکٹر کی ملاقات نیب کسی بھی سیاستدان کو براہ راست گرفتار نہیں کر سکے گا نئے ایس او پیس تیار سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے چیئرمن نیب کو آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق کسی بھی رکن کے خلاف شکایت پر سپیکر یا چیئرمن سینیر سے رابطہ کیا جائے گا صرف الزامات پر انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا انکواری کی سطح پر بھی رکنے پارلمنٹ گرفتار نہیں ہوگا نیب کا کوئی افسر کسی بھی حیثیت میں میڈیا یا عوام میں بیان نہیں دے گا احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسر ایک ماہ سے ایک سال تک قید بھگتے گا متعلقہ افسر کو دس لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا جا سکے گا نون لیگ کی فاشسٹ حکومت خوف زدہ ہے پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان کی خیادت میں تباہ ہو گئی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے گوجر خان میں پی ٹی آئی دفتر کھولنے نہیں دیا گیا پولیس شامیانے اور کھانا بھی لے گئی بولے بانی پی ٹی آئی نے شیرف ظل مروت کو شکاوس نوٹس جاری کرنے کے ہدایت کی سیاسی کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی پنجاب حکومت کا عوام کو مزید ریلیف روٹی کی قیمت پندرہ روپے کر دی نان بدستور بیس روپے کا ہی ملے گا کراچی میں روٹی کی قیمت میں کمی نہ ہو سکی کمیشنل کراچی کے روٹی بارہ روپے اور نان سترہ روپے کرنے کے حکم پر عمل نہ ہو سکا تندور مالکان کا کہنا ہے آٹھا سستہ ملے گا تو روٹی بھی سستی ہوگی وفاقی دارالحکومت میں تین دن کے اندر روٹی نان کی متفقہ قیمت کے تائین کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کا بند کیے گئے تنور ڈی سیل کرنے اور گرفتار لوگوں کو رہا کرنے کا حکم موسیقی